اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خور پرہ بھی اللہ تعالیٰ ندین صدت اللہ تعالیٰ عظیم خواؤ سنر عالم کی ذکھ بھی بات کرو کٹاو تحمد شام و اصحب کی بات کرو کٹاو تحمد سر سے میرے دوستوں ربیعوں کو بدینی والے میرے چاہر بھی بات کرو فored کے آیاں گر میں بتا کے میں میرے سومنے شامسوں کمر کے بات کرو قومی صدیترام حضرت احضام مولانا منتخاری محمد صاحب محمد صاحب مدنی صاحب عزت پر لائے مہترم و مکرم دینار کاری محمد صدیترام صاحب اور ہمارے دیلیوں نام پان قرآن ساتھی عزت پر لائے مہترم دینار حفظ رزاعی عزت پر لائے مہتر ہاتھ کی پاک اور مفتتس بہترین حمد مبارک کے حوالے سے ملاقب مزیر ہے اور چنوہ وسط غوصیہ میں جمعت مبارک کی نماز ادا کرنے کی خواہش تھی اور اس خواہش کے مطابق پہل آپ کے پاس حاضر ہوا میں بہترین میں آپ علماء کا ایزاہر ملین صاحب کا مشکل ہوں کہ جنہوں نے امنا اسٹریٹ اسٹریٹ کو دیا اور وہ جنہوں کا موقع ادا کرتا ہے دارے ساتھ کے لئے ہماری قوانی مرانا مرکز ہے فضلی عطر فاق صاحب اینپیٹس ابھی لواہ ہیں اور خوشن کو مولانا ہمارے خوشنوں کو مصدر میں مشاہدہ آرہے تھی محبتیں بھی ہمارے ساتھ دیتی تھی اور ہم مہمومن اس مزیشنی میں حاضر دیا کرتے ہیں مہمومن اس مزیشنی میں حاضر دیا ہے مہمومن اس مزیشنی میں حاضر دیا ہے راز گزر گئی ہے اب یاوی کر دیا ہے خلا باک کا فرمان ہے اللہ خوادہ انہا مولیاء اللہ یہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف ان کو کوئی خوف نہیں لہا ہم یا حضرون اللہ ہمیں خوف خطرے سے خزم سے فکر سے یہ آزاد ہیں کیوں آزاد ہیں اس لیے کہ اولیاء اللہ امانا اللہ کے دوست ہیں اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دلیہ کی تمام تمام جرد پریشنوں سے آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کے انہاں مولی اقرامات خلق پر وارد ہوتا ہے اور وہ اللہ سے فرموز و برکات حاصل کر کے مخلوق خدا میں تقسیل کرتا لیتا ہے اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہر خوف سے آزاد ہے دوست ہوتا ہے اللہ آج پیارک شرک کا دن ہے اور مصر کا نام بھی غوثیہ ہے جمعت و مبارک میں امت دست آتے ہیں اور اسی مقدس سفر و مزفر کے مہینے میں حضرت داتا گنج بخش علیہ حیبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا اور سے مقدس کی ہے اور حضرت داتا گنج بخش علیہ حیبیری پبست اٹھارہ انیس 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 سفر و مزفر کو ہوتا ہے اور وہ اتنی عظیم بستی گزرے ہیں کہ جنہوں نے انتہ کے عمروں کو بانا اور بشت کے ذریعے سے ان کو خدا کا حکم ملا کہ جاؤ اور پوراسان کی علاقے کو چھوڑ کر چلتے چلتے آپ لاہور پہنچو اور لاہور جا کر وہاں آپ نے دینے حکمی کی ترمیت کر لیتے ہیں وہاں نے آج کے حضور وہاں تو میرے بھی بھائی موجود ہیں مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آج وہاں نہیں بس حکم ہے جو اب پشتیر میں آتے ہیں اور آکے درواز گیر کے باہر رات کو پہنچتے ہیں دہوت کا دروازہ مند ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو ایک جنازہ نکل جائے ہیں اور جنازے والوں نے بتایا کہ جو بندہ بھی پہلے ہمیں ملے گا گیٹ سے باہر فروان کا حکم ہے کہ میرا جنازہ ہو جی پڑے گا یہ آرم پلی ہو جی ہوتی ہے نسبت پلی ہو جی ہوتی ہے پہلے زمانے میں موبائل فون نہیں تھے ٹیلی فون نہیں تھے کسی کو کیسے اکلا ہوتی تھی یہ روحانی پاور تھا روحانی لائٹ تھی روحانی کشش تھی جو کہ سب تاروں کو مرا دیا کرتی تھی اور ان تاروں کو جھوڑ گے ان ناکوں کو جھوڑ گے ان رشتوں کو جھوڑ گے یہ اتنا قرب میں آ جاتے تھے کہ ایک ہوتے کے مقام اور مردبے کا ہر ولی تو پتہ ہوتا تھا کہ کون ولی کس مقام پر ہے اور جب جنازے کا آر ہوا پتہ چلا کہ وہی پیر بھائی جن کے لیے کہا گیا تھا کہ حضور میرا پیر بھائی وہاں ہے انجھے کیا ضرورت ہے جنازہ انہی کا تھا اور وہی فرما رہے تھے کہ جو پہلے ملے گا وہی جنازہ پڑھے گا رب کی حکمت نہیں تھی کہ گیر کے اوپر داتا بینچ بکش علی ہجویری ملے اور انہوں نے پیر بھائی کا جنازہ بڑھایا اور لاہور میلن ہو گئی اور لاہور کے لوگوں نے جب حضرت داتا بینچ بکش علی ہجویری کا مقام مرتبہ دیکھا حصد ہوتا ہے حاصدین حاصد کرتے ہیں لوگ مخاربتے کرتے ہیں اور انہوں نے اور کوئی ان کو رکتا نہ بھلا انہوں نے کہا جی ان کی جو حسد ہے جس میں یہ عبادت کر رہے ہیں یہ مسجد قبلہ روح نہیں ہے لہذا وہ مسجد نہیں ہوتی نوانماز نہیں ہوتی سارے لوگ پریشان بھالتے ہیں اگر داتا بینچ بکش نے تمام ملوہ کو دعواتی کہ جناب ٹھیک ہے اگر مجھے پتہ نہیں چلتا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ قبلہ کس طرف ہے آؤ مجھے بھی شام دے ہی کر کے دکھاؤ اب جب سارے آئے سیدھے آزام کا ٹائم ہو گیا آزام ہوئی نماز کا وقت ہوا کہ جناب مجھے کی لائن پھر سیدھی کرنا پہلے نماز کے لئے سفیں سیدھی کرو لیکن جب سفیں سیدھی کی داتا غنی بشت علیہ فیر نے محراب سے اشارہ کر کے فرمایا وہ دیکھو وہ کیا ہے سب کی آنکھیں کھل گئی دیکھا تو بیت اللہ سامنے موجود محراب سے ایتنے موجود آئے ٹاکیر اللہ 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 دوسری باتیں اپنی دکھا پر ہیں میں آپ کو یہ واقعہ اپنے آنکھوں پر دیکھا ہوا بیان کرتا ہوں بحث العظم، پیانے پیر دستگیر، محبوب سبحانی، کندیل نورانی، شعباز رامتانی حضرت شیر صحیح مہیو دین عبدالقادر تھیلانی آپ کے خاندام میں سے حضرت شیر صحیح عبداللہ شاہ دین عبدالقادر تھیلانی آپ کہیں آپ شند میں گمبر شریف میں ہیں اور ان کے والد جائی کی پیتہ جہداد وہ بھی فقیر، ان کے والد بھی فقیر اللہ والد کامل ولی لیکن حضرت شیر صاحب اپنے گمبر شریف سے دکھڑے اور داتا کی باردہ میں آئے اور داتا کی باردہ میں آگے آج کر دیں اے داتا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ باتا ہو سب کو لٹانے والے ہو سب کو دینے والے ہو مہرمانی کرو مجھے اجھے پر ایسی نگاہ کرو کہ کسی سے نمو بھی نہیں لیکن اللہ کے نام پر لندر چلتا ہے کہ نمو بھی نہیں لندر چلتا ہے میں نے انہوں سے دیکھا میری انہوں نے دعوت کی ایک بڑی بہتن ہوئی بڑی بزن ہوئی ان تک طریقے کا آیا تھا ان کے بندر میں کبھی بھی کبھی بھی جیزا بھی نہیں چلا دیسی بھی سے سالن پکتا دیسی بھی سے چالن پکتے دیسی بھی سے پوچھے بندے اور مکھن اور شہد سے لوگوں کو ہشتہ کروائے کرتے تھے اور دو سو کے لگ مگھ روچنیاں مکھن اور شہد میں بھروتے آپ دریار کے بھروت کیا کرتے تھے اور پھر یہ حالت دی کہ اپنے والد کو جا کر اپنے والد کو جا کرتے تھے اپنے والد کو جا کرتے تھے والد نے کہا بیٹا لندر تب ہوتا ہے جب جب بھگاری ہوئی ہے جب بھان آتا ہے جب دانے آتے ہیں گندم آتی ہیں اور رکشن آتا ہے تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے اسے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس داتا کی نگاہ موجود ہے آس کی اولاد ہوں اور داتا کی نگاہ موجود ہے اب وہاں لندر چل وہ بیٹے تھے بیٹے ہوٹے صبح سے لے کر شام تک خود راشن تقسیم کرتے لندر پکواتے رہتے پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے آرہا ہے کیسے جا آرہا ہے میں نے خود وہاں پر پانچ ہزار لوگوں کو لقدر کرتے تھے آرہا اور وہ یہ نہیں کہ ٹیپیکر پیدی موریدی کہے موریدوں کے پاس آرہے ہیں وہاں سے نسرانے ہاتھ آرہے ہیں وہاں سے نہیں یہ بھی نہیں تھا کسی مورید نے اگر دعوت کیتی ہے تو سارا سامان راشن کا اور شامیانے اپنے گھر سے اٹھا کے جاتے وہاں شامیانے لگاتے دنیاں پیچھواتے لندر پکواتے اور کہتے کہ آپ کا ہوتونگا آپ کے گھر آیا جہاں لگتا یہ ایسے کرم ہوتا ہے اللہ والوں کا اللہ والوں کی جب دکا ہوتی ہے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں باستوالعظم بیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباز نامتانی حضر سیر سیدہ محیدین عبدالفاد جیرانے جنکہ ہم اور آپ سارے قرآن ہیں بیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی کا یہ خمال ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ خطاب فرماتے تھے تو جن آپ بھی کوحطاق سے اٹھ کے آگے آتے اور حضور بھوست باستہ خطاب فرماتے تھے سپیکروں کے بہت پاتھ تھے اب ہم سپیکر کے بغیر باق نہیں کر سکتے لیکن خوش آزم بیرانے پیر دستگیر اگر یہاں خطاب فرماتے ہیں تو اسی ہزار کا اچتماع بھی اگر موجود ہیں سب کے کاموں میں بلہ بل آراز پہنچتا تھا یہ کمان ہے اور ایک کمان ایسا ہوا کہ خوش پا کچھیں اچھتے خطاب فرماتے ہیں کچھیں اوپر ہوئے آٹھ فٹ تک اوپر چلے گئے آپ نے تشریف لے رہے پھر آٹھ فٹ تک اوپر چلے گئے میں آج رہا تھا حقیروں نے اکرچے ہو کر عرض کے موجود آٹھ فٹ نہیں آگ تھی آپ کتنی اچھتا تھے کہ اتنا اوپر اچھتے تھے آٹھ فٹ سمیل سے ہونچی جاتے اور پھر واپس تشریف رہتے کیا لازتا آخر بمائے بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو بھی دنیا میرا خطاب سنتی ہے اور جناب میں کوہ کاف کے پہاڑ پہ چڑھ کے میرا خطاب سنتے ہیں اور ایک بوڑا شخص تھا جو کاف کاف کے پہاڑ اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا بوڑا چین تھا اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا اور اس نے صدا لگائی اے پینا نے پیوچس کبیر آپ کی آواز تو سو رہا ہوں مجھے اپنا دیدار بھی کروا لے کیا لیے میں اچھتے اوپر ہوا تاکہ وہ مجھے دیکھ پھلے اور میری گفت کو بھی سماعت کر دے پیارے دوستوں یہ کمان اللہ کے کامل پہلیوں کا ہے اور اس لیے ہم نے جیانے پیر جستگیر مابول شبہ بھانی پکار دیں اپنے گفتوں کو میں سویڑنے کی طرح ہوں کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے لیکن آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم بہت پاک کی بیاروں دیتے ہیں آپ کو نہیں دیتے ہیں آپ کے اور ہمارے بھدود رمیشہ بیاروں شریف دے دیتے ہیں دودھ تقسیل کر دیتے ہیں ایسوں کا دودھ جو ہے ان کو پکھن نہیں بناتے ہیں درسی نہیں بناتے تھے دودھ جیسے ہوتا بیاروں کے نمبر پوائنٹ دیتے ہیں اور کبھی بھی بار میں برز نہیں ہوا کبھی بار میں برز نہیں ہوا آج کل ہم لالچ میں دودھ بیشگی دیالچ میں گیاروں نے تقسیل نہیں کرتے آئے دن بھیس پر دیں بھیس دودھ نہیں دیں اور بھیس بیمار ہیں مال اکم کرتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے گیاروں شریف چھوٹ دی ہے اس حقا سے نہیں کرتے جیسے ہمارے قصود کیا کرتے ہیں تو غرسل آدم پیارڈ اپنڈیسٹری کی بارگاہ میں ایک جوان زڑکا حاضر ہوا جو آپ کا غرام تھا حضرت ہے حضرت ہے حضرت ہے حضرت ہے حضرت میں حضرت فرمائے میرے اوپر لگاہ فرمائے میرے والد نے گناہی کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے والد صاحب نے مجھے خواب میں فرمایا بیٹا میں عذاب میں مقتلع ہوں میں عذاب میں مقتلع ہوں گبر کا عذاب مجھے تم کر رہا ہے تو میرے بانی فرمائے جہاں اپنے مجھ پیرانی کی تستگیر حضرت شہر سہین اپنے پیرانی سے میرے بیئے بخشش کی مقبر کی دعا کروا کیونکہ یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب کیوں کالیب جیٹانی کے تنکے بنجھے رہے آئے بوسیہ آئے بوسیہ آئے بوسیہ تو جب یہ بات سنی نا باسپارک نے فرمایا بیٹا اب یہ دیل کا بچوکہ نے اس پارک پر خصوصی دونے باسپارک نے فرمایا کہ بیٹا تیرہ والد دیرہ بری تھا کہ تیرہ والد کبھی مجھ سے ملا نہیں ہوتا تیرے والد نے کبھی عیس کی نماز جمعہ کی نماز پڑھی دیرے پیچھے نہیں ہوتا کبھی عیس کی نماز پڑھی نہیں ہوتا کبھی ہمارے پاس آیا نہیں ہوتا تیرے والد بھی غیارنی کا ننگر پکایا نہیں ہوتا تیرے والد نے کبھی زنگر کا ننگر غیارنی کا کھایا نہیں ہوتا ننگر بھی نہیں کھایا اور پکایا بھی نہیں آیا بھی نہیں سیادت بھی نہیں کیا پیچھے نماز بھی نہیں ہوئی غیار بھی نہیں کیا اب غصر اللہ علیہ وسلم کی دستگی ہوئی ہے جیرے والد نے کہا ایک اور بات بتا تیرے والد کبھی میری اس نگری میں بابل شہر تینا کر سایا تو دوسرے نے سوچ سن کے کہا جی مجھے دیکھ تو وہ آیا کیسے آیا کہ حضور میں آپ کی نفر میں میٹھا تھا اور اچانک آندھی بارش شروع ہوئی اور میرا والد دھکرا گیا کہ میرا بیٹا اُدھر گیا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے لئے آ رہتے اور یہوں سے آپ نے مجھے حجازت دیتی کہ بیٹا جا آندھی ہو گئی ہے اور موسم جو ایسے ہی نہیں ہے راکھ ہو رہی ہے کہ جا میں اٹھا جا جانے دکھا تو گلی میں بابل شہر کی گلی میں مجھے میرا والد مل دیا تو حضور غصبہ نے کہا اچھا آپ مراکھ میں بچھلے گئے پانچ بٹ کے بعد آپ نے سرے مقدس اٹھایا اور کہا میں اچھا بیٹا تجھے مبارک ہو رب کائنات نے تیرے باپ کو معاف دیا تیرے باپ کی خطاؤں کو خانے کے کائنات نے معاف کر دیا رب نے وقت دیا پس یہ کہتے گئے اور وہ دوڑا واپس دھر جنا گیا دل میں فکر بھی ہے پتہ نہیں کیسے ماں کو بتاؤں اوروں کو بتاؤں کوئی اتحاد کرے گا یا نہیں کرے گا رات کا وقت ہوا جب وہ سوتا ہے تو والد کی زیادت پھر خواب میں نصیب ہوتی ہے اور والد نے کہا بیٹا تیرا بہت بہت شکریہ جب تو گیا تھا نا غوث پاگ نے کیوں سے پوچھا تھا اور اس کے بعد غوث پاگ نے خالق کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالی جیسا بھی ہے منادار ہے لیکن تیرے تیرے بندے کی اس نگری میں عبدالقادر کی دردی کے علاقے میں عبدالقادر کے دربار تو مہرمانی فرما اس کو بخش لے ورنان لوگ آئیں گا ورنیوں کے قریب میں ہی جائیں گے میرا رات مہرمانی فرما دے وہ میرے پاس آیا تھا میرے یوکے میں آیا تھا میری قدی سے گزراتا میری جوٹ سے گزراتا میرا مالک تسے باق کر دے اسی وقت انہم نے خطاوندی ہوا اے عبدالقادر جیلالی تیرے نگری میں گزرنے کی وجہ سے خالے کے کائنات میں اس شخص کے گناہ ہم ایسے ولیوں کے پاس جاتے ہیں ایسے ہم کو مانتے ہیں جو کہ اللہ کے کامل ولی ہیں واللہ لینا جبیتونا جنر میں ہم سجدوں و قیامہ جو جب و روز قیام حکوم اور سجود میں رہا کرتے ہیں اور پیرانی پیر دزبیر تو بوتے جو عشاء کی نماز سے وضو وضو سے خجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ساری بات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے حب تاکہ بجر کی آزان بھی ہوتی اور قرآن بھی ختم بڑھا کرتا تھا یہ زمانے میں بھانگ چرس گھوٹ رہے ہیں اور بھری دین کو کھلا رہے ہیں اب پھر کہتے ہیں بھئی دیکھو تم بس آگئے ہو کامل ولی کے پاس تمہاری مورا بھر پوری ہو گئی تم پر بھی نماز مارک ہے نماز مارک ہوتی تو تیرہ میں بھی دسترین کے پاس تو ایک اوپر بادنوں کی ککری آئیے یہ آوازہ ہے عبدالقادر تُنہیں بہت ترسہ عبادت کی ہے میں رب ہوں میں نے تیری عبادت کو قبول کیا بھاس پاک نے فرمایا لا حول ولا قبر تارک نمینا جب روحول ولا پڑھا تو پذلی پھٹ گئی اور عوال بھائی ہے عبدالقادر ججھے تیرے علم نے بچا دیا ہے عبدالقادر چیزانی نے فرمایا نہیں مجھے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب کے فصل نے بچایا سماری رہا ہے کہ میں متقبر ہو جاؤں میں تقبر میں آئیوں یہ عبادت چھوٹنے والی نہیں ہے یہ عبادت زندگی فرصات رہنے والی ہے بیمار ہو تک بھی شعرے سے نماز پڑھو اور اگر اس طرح مرد پڑھو تک بھی نماز پڑھو نماز سے ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کسی صورت میں بھی مرد نہیں ہوگی موازی صاحبین کرام نسلک حضرت سنت کے کتنے بھی بسرک مجھے ہیں انہوں نے پنج کانا نمازیں تو پڑی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اشراع چارج عوابی اور اور تحجر پڑھا کرتے تھے آج زمانے میں ہم تحجر توپنی جگہ فرض نماز سے بھی گرے ظاہریں کہیں خدا رہا خدا رہا آپ اگر واقعی مصر کے ایسی عبادت سے وابستہ ہو اگر واقعی حفظ العظم پیرہ نے پیر دستگیر مہمو اس پانی کے ساتھ آپ وابستہ ہو اور سچے دل سے رسول کریم تقرم ہو تو میرے بیگونت نے فرمایا ہے الصلاة و مراج المومنین نماز مومن کا مراج ہے الصلاة و قرب تو ہے نہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جو پتہ نماز کی پابندی رکھے گا گویا اس نے محمد عربی کے انگوں کو جھوٹا کیا جو نماز کی پابندی قیر کرے گا گویا اس کو مراج نصیب ہوا اور اس کو رب کا ناک کا بدا کسیب ہوا خالے کے قرب مالے کے قرب رانتے کے قرب جو میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارکاہ میں قبول و انگری پڑھائے ہیں جماعت اہل سنت اور جماعت اشتالی کا پہران محبت ہے کہ دوستو آؤ بس لکھے اگر اہل سنت سے واپس کا ہو جاؤ اور بس لکھے اہل سنت بے ہی اپنے بچوں کو علم علم پر بھیج دو اور ان مدارس میں ان مساجد میں آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائے کرو تاکہ آپ کی نسلیں بھی آپ کی نسلیں بھی نبی کے غلام اور عاشق بنیں وہ آخر لاؤنوں نے ان مساجد میں دلائے کرو